ہمیں مریم نواز شریف کا مشکور ہونا چاہیے کہ ان کی بے وقوفی سے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا ایک سال کے اندر انہوں نے اتنی ہماکتیں کی ہیں کہ عمران خان زمین سے مقبولیت کے اسمان پہ چلا گیا اگر حمد ہے اگر کلیجہ نہیں پھٹنا تو ریفرنس لاؤ تین ججوں کے خلاف یہ صرف مریم صاحبہ اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ ریفرنس آئے ساری پارٹی ریفرنس نہیں چاہتی ساری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم چٹان کی طرح عمر خطاب بندیال کے اور تینوں ججز کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے تیرہ پارٹیوں میں سے صرف تین پارٹیوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں دس پارٹیوں کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں کمپنی کی مشہوری کے ساتھ لگے ہیں انیس سو ستانوے نہیں ہے جسٹس منیر کی روح دفن ہو چکی ہے جسٹس کارنلنس کی روح زندہ ہو چکی ہے اور چوبیس کروڑ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں آج جسٹس تارک جانگیری صاحب کی عدالت میں جسٹس تارک جانگیری صاحب کی عدالت میں سردار رازق صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پیش ہوئے اور ان کیسز پر جو کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے بلاول کے خلاف غلیز اور گندی زبان استعمال کی اس پر دوبارہ سٹیج جاری ہو گیا ہے اور یہ اب عید کے بعد لگے گا اور باقی جو حالات ہیں اس وقت کہ قرارداد پاس کرنے جاری ہے اسمبلی کل پانچ بندے بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں اور ہم نے ایسی کئی قراردادیں پاس کی ہیں سپریم کورٹ جو ہے قومی اسمبلی بھی سپریم کورٹ کے مطابع کے مطاعت ہے ساری عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابعے اور سارا ملک اور سارے ادارے عدلیہ کے تابعے ہیں انہوں نے کسی کے خلاف حیصلہ نہیں دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نوے دن میں الیکشن کرائیں اور ان کی سیاسی ماں مری ہوئی ہے الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے شکل دکھانے کے عوام میں قابل نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا ایمرجنسی لگ جائے گی مارشلہ لگ جائے گا جو کچھ بھی لگے گا انشاءاللہ ان شریفوں زرداریوں اور فضل الرحمان پہ لگے گا غریب پر اس سے برا وقت نہیں آسکتا جو آیا ہوئے اور الیکشن کا شیڈیول آگیا ہے الیکشن کے شیڈیول کے آنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں ہمت ہے اگر ہمت ہے اگر کلیجہ نہیں پھٹنا تو ریفرنس لاؤ تین ججوں کے خلاف یہ صرف مریم صاحبہ اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ ریفرنس آئے ساری پارٹی ریفرنس نہیں چاہتی اور منٹس آؤٹ کریں کیبنٹ کے عدلیہ کے خلاف اگر کابینہ نے فیصلہ دیا ہے تو منٹس آؤٹ کریں ذرائع کے ذریعے ٹی وی پہ خبریں مت چلائیں اور اگر آپ میں ہمت ہے آپ ریویو پہ لجانا چاہتے ہیں آپ لجا سکتے ہیں قانون طور پہ تیس دن کے لیے ریویو پہ لجا سکتے ہیں آپ لے جا کر دیکھ لیں ساری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم چٹان کی طرح عمر خطاب بندیال کے اور جسٹس اجاز صاحب کے اور تینوں ججز کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے ملک میں الیکشن کی تیاری ہیں یہ الیکشن سے فراری ہیں اور یہ پارٹیاں ہیں کون پنجاب میں آپ کاغذات نامزدگی دیکھیں سوائے نون لیگ کے اکہ دکہ کینڈیڈیٹوں کے کسی نے کاغذ ہی نہیں جمع کرائے تیرہ پارٹیوں میں سے صرف تین پارٹیوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں دس پارٹیوں کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں کمپنی کی مشہوری کے ساتھ لگے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیس سو ستانوے نہیں ہیں جسٹس منیر کی روح دفن ہو چکی ہے جسٹس کارنلنس کی روح زندہ ہو چکی ہے اور چوبیس کروڑ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور وہ اپنا حق اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ تم پی ڈی ایم کو ووٹ دو یا نون کو دو یا انہوں نے تک کہا کہ الیکشن کراؤ وہ جس کو مرضی دو جمہوری اور آئینی حکومت بحال کرو اور انشاءاللہ تعالی یہ بحال ہو کے رہے گا دیکھیں عمران خان نے تو یہ کل کہا کہ یہ کوئی بہتری ان کے پاس آئی یہ اور ظلیل ہو جائے گے ایک سال کے اندر انہوں نے اتنی اماکتیں کی ہیں کہ عمران خان زمین سے مقبولیت کے اسمان پہ چلا گیا آپ یقین کریں ہمیں ان کا بے وقوفوں کا مشکور ہونا چاہیے ہمیں مریم نواز شریف کا مشکور ہونا چاہیے کہ ان کی بے وقوفی سے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور ہم سیاست کے میدان میں ہیں اگر آپ جب غلط فیصلہ کریں گے تو اللہ کے فضل سے عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہم بھی عوام کی طاقت کو استعمال کریں گے آپ سازشوں کو استعمال کریں گے ہم عوام کی طاقت کو استعمال کریں گے الیکشن کرائیں گے اور اگر آپ کے پاس اختوبر کے لیے سارے الیکشن اکٹھے کرانے کے لیے کوئی رائے ہے تو عمران خان نے کہا وہ بتائی جائے ان کے پاس کوئی رائے نہیں ہیں کیونکہ ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہیں ڈینکی